کرتے ہیں ہمارے چانل پر کشمیری فارمنگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور مذہب ہوں گے اگر آپ پہلی بار ہمارے چانل پر آئے ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک امپورٹن ٹاپک لے کر آئے ہے آج کا ویڈیو جو ہے وہ اگر ہماری بیٹھ کی دیلیوری جو چل رہی ہے یا لیمی کا ٹائم آ رہا ہے تو ہمیں اس میں انتظامات کرنا ضروری ہے تاکہ جو بچہ جو آنے والا ہے وہ سیف رہے اور ہمارا جو ہے فیوچر جو کہ لیم جو ہے وہ فارم کا ایک فیوچر ہوتا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے دوستو ڈیلیور کے دوران ہمیں کون سی چیزیں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آئیوڈین ہونا چاہیے چاہیے یہ سیزر ہونا چاہیے یہ تھریڈ ہونا چاہیے یہ گوڈ یہ ہیلڈی اور سب سے ایمپارٹن جو ہے گلاوز اور یہ جو ہم نے اس میں ملایا ہے پوٹاشن پر میگنٹ جو کہ ایک انٹی سیپٹک ہے یہ بھی ہونا ضروری ہے اس ٹائم ڈیلیوری کے ٹائم دوستو جو بھی بیڈ جو ہے وہ جس کی ڈیلیوری نزدیک ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے آئی کرنا ہے اس کے لئے آپ کو جیسے ہمیں ہم نے یہاں اس کے کھلا جگہ رکھی ہے تاکہ یہ ایزلی جو ہے بچہ ڈیلیور ہو سکے اگر آپ جیسے باقی سارے بیڈ جو ہے وہ اکٹے ہم نے رکھے اس کو آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے ایک کھلا جو ہے جگہ رکھنی ہوگی وہ نیچے جو ہے اس کو اچھے سے گاس وغیرہ ڈالنا ہوگا تاکہ کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ نیچے سے آکے اس کو بچے کو نہ لگے دیکھو یہ اب بچہ جو ہے وہ دیرے دیرے جو ہے وہ باہر آنا سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلے ہوب آئے گا باہر اس کو ہم ویٹ کریں گے پہلے اس کی نارمال ڈیلیوری ہونی چاہئے پہلے ہمیں اس کو نہیں کھینچنا کچھ نہیں ہے جب اس کا جو ہے اگر بچہ بڑا ہوگا تو پھر ہم دیرے دیرے سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم گلاوز لگائیں گے تو گلاوز سے یہ فائدہ ہے کبھی کبار جو ہے بیڑ جو ہے اس کی ارلی ڈیلیوری ہو جاتی ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے جب بھی کبھی کبار جو ہے بیڑ جس کی ابھی ٹائم نہیں ہے ڈیلیوری ہونے کا پہلے ہی ارلی ڈیلیوری اس کی ہو جائے گی تو اس کو خطرہ ہوتا ہے بروسلوس کا یہ ایک بیکٹیرہ ہے جو کہ پھر انسانوں میں بھی جو ہے وہ کومنیکیٹ ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو جو ہے گلاوز لگانا ضرور ہے تو ہم پہلے جو ہے ایک گلاوز لگائیں گے پھر اس کو تھوڑا سا مدد کریں گے بچہ نکالنے کا اس کو تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا بچہ جو ہے باہر نہیں آرہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہلپ کریں گے ô پہ فر مچباً گھنٹا مچبا animations نہیں ہی نکالنے چاہے bedsہ دوستو اس کا جو بچا ہے یہ لگتا ہے یہ بڑا ہے جب یہ پوش کریں کہ باہر ہم اس کو کھینچیں گے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے جو ہے ہم دیکھو یہ جو ہے نا اس کا مو بھی باہر آگیا اب دیکھ سکتے ہو دیرے دیرے اس کو کھینچیں گے دیرے دیرے سے اس کو کھینچیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھو باہر آگیا پکچارہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو باہر آ چیا ہے اب ہم اس کو اور کھینچیں گے دیرے 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 دیکھیں کہ ہم اس کو اس بہری پر ڈال دیں گے یہ جو پانی کا جل ہے یہ ہم اٹھائیں گے دیکھو یہ بجا بڑا اس لیے یہ نہیں آتا تھا بہر اس کو ہمیں۔ھلے میں جب پانی بتائیں گے اس کو ہم اٹھائیں گے بڑا صاحب اس کو ایسے رکھیں گے تاکہ اگر ناک میں پانی گیا ہوگا یہ باہر آ جائے گا اس کو ہمیں پھر سے یہ بوری پر رکھیں گے تھوڑے گھنڈے پر میں پھر سے ہمیں پھر چھوڑتے ہیں اس کو ناکب میں پھر چھوڑا ہے ملک ہے پھر چھوڑ پھر پھر چھوڑا ہے پھر کہ بھائی گھر چھوڑا ہے پھر چھوڑا آدھیکھنٹے کے بعد دودھ پیلانا ہے جو کہ اس کے دھنوں میں ہوگا پولسٹریم اس کی کیا ہو جائے گی اس سے طاقت آ جائے گا اور یہ پھر خود وقت اٹھے گا یہاں کو ایک ہیس کرنا ہے جو یہ ناکھون ہے اس کو ہم تھوڑا سا نکالیں گے تاکہ بڑھتی ہوئی امم میں یہ چھوٹے یہ پھر رہیں گے اتن زیادہ پھر نہیں بڑھیں گے ہم نے یہ تھetلایا تھا پھر رہی چھوٹے پھر رہے ہم نے یہ تھے تھےlists sophisticated ہم تھے ہم KI اس کی ناپی کو بند کریں گے اس کی ہاں یہ ناپی ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم بند کریں گے یہ اب اتنا سٹارٹ کرتا ہے اس کی ناپی اس کی ناپی کو بند کریں گے 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 تقریباً دو اینچ نیچے اس کو باننا ہے پھر جو اس کی نیچے جو بچا ہوگا وہ ہم جو ہے وہ سیزر سے پھر کاٹیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس کو اب کاٹ لیا اب اس کی نام جو ہے وہ بند ہو گئی اب ہم ایک چیز کریں گے اس کو جو ہے بیٹا ڈین آئیوڈین سے تھوڑا سا ٹچ کریں گے تاکہ بیکٹیریا پگیرا ہوگا وہ پھر یہاں پھر نئی پند پہ گا یہ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم نے تھوڑا سا آئیوڈین یہاں لگایا اس کو بیکٹیریا کی گروہٹیاں میں ہو جائے گی اب جو کہ بچہ باہر آ گیا ہے اب ہم اس کی مان کو تھوڑا سا پانی دیں گے اس میں یہ ہی جو ہیلتی ہے یہ ڈالیں گے کیونکہ ہیلتی ہے ایک انٹیسپٹک ہوتا ہے اس کا جو ابھی پلیسنٹا وہ اندر ہے وہ اس کے ساتھ باہر آئے گا اس میں ہم کیا ڈالیں گے اس میں ہم گود ڈالیں گے تاکہ اس سے جو ہے تھوڑی سی طاقت اس کو مل جائے گی یہ جس سورس آف اندرجی مانا جاتا ہے گود مگر یہ آپ کو اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں ڈالنا ہوگا چھوڑا سا گھڑ دوستو لیں گے اس کے مو میں ڈالیں گے اس بچے کے مو میں اندر آئے گا اندر تک جو ہے یہ ڈالیں گے اندر تک انگل سے ہم اس کو یہ ڈالیں گے تاکہ اس کو بھی جو ہے گرمی تھوڑی سی اس سے ملے گی اور یہ جل سے جل جو ہے وہ دودھ پینا سٹارٹ کرے گا موسیقی اس کو ہم تھوڑا سا دودھ دیں گے تھوڑا سا اب یہ دودھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس نے سٹارٹ کیا پینا اب یہاں پر اگر آپ ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ کولسٹریرم ہے یہ اس کو ڈیریکٹ جو ہے وہ بلڈ میں جائے گا اسے اس کی جو ہے ایمینٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی پھر یہ خود دودھ پیے گا پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ہیلپ کریں گے دودھ پینے میں اب ہم اس کو تھوڑا سا دودھ دیں گے تاکہ یہ تاکہ اس کو انرجی مل جائے گی اور پھر یہ خود سٹارٹ پھر یہ خود پینا سٹارٹ کرے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس نے کیاب دودھ پینا سٹارٹ کیا اب پہلے اس کو تھوڑا سا ہیلپ کریں گے پھر خود جو ہے وہ دودھ پیے گا نہیں کھوڑ چوڑی چکا 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 ہمیں اس کو ہمیں چھوڑیں گے وہ خود اٹھے گا اور خود پھر دودھ پیئے گا جب یہ پلیسنٹا جو ہے وہ ریمو کرے گا وہ یہ ڈالے گا پھر آپ کو وہ پلیسنٹا جو ہے وہ ڈسپوزل کرنا ہے یہ پر وہ نہیں رہنا چاہیے تاکہ یہاں کیا ہو جائے گا یہاں پھر جو ہے وہی بیماری جس کو میں نے بتایا تھا بروسیلا وہ پن پے گا پھر وہ انسان میں بھی پھیلتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ information regarding delivery تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈو اچھا لگا ہو تو ویڈو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ شکریہ